مجھے پتا بھی نہیں چلتا کہ یہاں کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کو جاننے کی اور آپ ہیں کون ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے انڈیا مجھے کوئی یہ بتا دے کہ دلی میں پاکستانی میڈیا کے کتنے کارسپانڈنٹ کب تھے آخری جو کارسپانڈنٹ تھا جنگ کا عبدالوحید حسینی تھا اور ان کو بھی انتقال ہوئے مظہر ابباد شاید پچیس سال ہو چکے ہیں آپ کی سماج کی ایسی تیسی افغان کھانہ جنگی نے کر دی مجھے یہ بتائیے کابل میں آپ کے کس افوار یا چینل کا کوئی کارسپانڈنٹ ہے چین آپ کا سب سے بڑا یار ہے مجھے صرف یہ بتا جائے کہ کس چینل یا افوار کا بیجنگ میں کارسپانڈنٹ ہے ایران آپ کا سٹیٹیجک ہمسایہ ہے یو اے ای سے آپ سعودی عرب سے خیر ان کی مثال میں غلط دے رہا ہوں وہاں تو سسٹم ہی دوسرا ہے ایران وہاں کب تہران میں کارسپانڈنٹ ہوا جس نے کے سوائے سفارتکاروں کے جنہوں نے ایرانی مائن کو ریڈ کرنے کی کوشش کی پنگلہ دیش میں کتنے کارسپانڈنٹ کب رہے تو جب یہی صورتحال نہیں ہے ہمارے جو ہمسائے جو مسلسل پچھتر سال سے ہماری قسمت پر اثر انداز ہو رہے ہیں جب ان کے بارے میں ہمارا یہ رویہ ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی پٹی لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر کی اور معاف کیجے گا آپ مسئلہ نہیں ہے آپ ہیں انڈسٹری اس انڈسٹری کے ساتھ کشمیر کمیٹی کا روزگار لگاوا ہے اس انڈسٹری کے ساتھ فاروق عبداللہ کا محبوبہ مفتی کا اور آزاد کشمیر میں جتنی بھی پولٹیکل کلاس ہے اس کا روزگار لگاوا ہے تو میرے پیٹ پہ ناد میں خود کیوں ماروں گا اس مسئلے کے بارے میں آؤٹ آف باکس کوئی سلوشن یا اپنے دماغ کو زہمت دینے کے لیے کہ یار اگر یہ سلوشن نہیں تو یہ کر کے دیکھ لو کیوں یہ تو میری روزی روٹی کا سوال ہے پیٹ کا سوال ہے میری گاڑیاں لگی ہوئی ہیں میرے اللاؤنسز لگے ہوئے ہیں نائنٹی پرسنٹ مجھے بجٹ مل رہا ہے مرکز سے اور مرکز جو ہے بریٹ فنڈ میں جا کے کشمیریوں کو مسئلہ کشمیر سمجھا رہا ہے یہ ہے کشمیری یہ وطن ہمارا ہے یہ وطن ہمارا ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے اس کی ہاتھ در ہم کریں گے یا ہم کریں گے ہم کریں گے ہم کریں گے ہم کریں گے اس کی ہاتھ در ہم کریں گے کشمیری ہم کریں گے اس کا فیصلہ ہم کریں گے ایک سکر کریں گے اگر آپ کسی سوچے سمجھے ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں اور ہمیں نہیں سننا چاہتے ہم چلے جاتے ہیں چلیے بیٹھئے ابھی اس کو وائنڈ اپتے امیر صاحب بیٹھے تو صحیح ہے بات تو کرنی ہے آپ جذباتی ہو جائیں جیسے آپ جتا ساتھ سے جذباتی ہے بیٹھے بیٹھے دیکھیں کشمیر کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے صرف نعرے لگائیں عملی طور پر کچھ نہیں کیا اور کوئی نعرے لگانے ہو لگانے نعرے نہیں لگانے ہم نے کام کرنا ہے نا تاکہ ہم کشمیر کی بات کو پوری دنیا میں پھیلا سکیں بات کر سکیں اور اپنے ہی خاملیہ بتا سکیں نعرے ہم آپ سارے سے لگاتے رہیں گے مگر کشمیر کا مسئلہ اس سے حل نہیں دیکھیں بیٹھا بیٹھا ایک منٹ دوبارہ کسٹگو پہ آتے ہیں نہیں ٹھیک آپ صحیح آپ کی جذبات کی قدر ہے آپ کی جذبات کی قدر ہے بیٹھا آپ کی جذبات کی قدر ہے مگر صرف ایک سادہ سی بات ہے جب آپ کا پین بولتا ہے پھر آپ کے نعرے نہیں لگتے یہ قلب کی جنگ ہے اس میں آپ نعرے نہیں لگا سکتے اس میں آپ نے قلب کے ذریعے سے جنگ لڑنا ہے تو ہم اسی جگہ سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں جہاں سے اپنے چھوٹا میں غصر صاحب آپ اپنی بات کریں ایک سیکنڈ زی اچھی بات ہے آپ کے جذبات میں ہم سکتے ہیں بیٹھے اگر آپ نعرہ لگا کے کشمی رہزاد کرا سکتے ہیں پلیز اور نہ لگا دیں لگائیں 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 سنسر کیا جاتا ہے پھر ہم کیا جاتا ہے دیکھئے مستر صاحب دیکھ سکیں مستر صاحب دیکھ سکیں مستر صاحب آپ بات کو کمل کر لیں وہ بچے سن رہے ہیں جی بتائیے آپ سن کے دائیے گا گفتگو جی جی مستر صاحب آپ اپنے بات کو کمل کریں جی جی پلیز 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 جی شروع آپ wind up کیجئے جی تو میں یہ وہاں ہی تک پہنچا تھا کہ کشمیر انڈسٹری ہے تو پھر انڈسٹری جو ہے بیچ میں ہی ہائی جیک ہو گئی اور بیانیاں ہم جو کہتے ہیں کہ کشمیر کا ہمارا بیانیاں کشمیر کا ہمارا بیانیاں بڑا سیدھا سیدھا ہے ایک ریاست کی کشمیر پالیسی ہے جو پریسکرائیب ہے ہمیں صرف اسے ٹک کرتے چلے جانا ہے اس میں متبادل بیانیاں کی کوئی جائش نہیں ہے بجنی معلوم کے ان نوجوانوں کو جو اتنے جذباتی ہیں کہ ایچ خرشید کے بارے میں معلوم کتنا معلوم ہے کشمیر کا جتنے بھی اس خطے کے جو لیڈر ہیں میرے خیال میں وہ سب سے جنوان آدمی تھا اس کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ جانتے ہوں گے وہ آزاد کشمیر کا صدر رہا اس نے ایک آوٹ آف باکس سلوشن پیش کرنے کی کوشش کی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کیوں تھا کریں آپ ایک 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 زائٹ گورنمنٹ کے طور پہ ہم سے ڈیل کریں ہم اپنا کیس انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے جاتے ہیں آپ صرف ہماری اخلاق بھی مدد کریں لیکن ہمیں چونکہ بچپن سے ہر مسئلے میں ماما بننے کا شوق ہے ہم نے کہا نہیں تمہیں کیا بتا تمہیں کیا چاہیے ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کیا چاہیے یہ ہے پچھتر سال کی پوری کشمیر پالیسی اور جب جب بھی ماما جی نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی کشمیر کا مسئلہ مزید بیس سال پیچھے چلتا چلا گیا فورٹی ایٹھ فورٹی نائن دیکھ لیں سکسٹی فائیو دیکھ لیں کرگل دیکھ لیں اس سے پہلے نائنٹیز کی جو جد جہد ہے اس میں جہادی ایلیمنٹ کو جس طرح انٹروڈیوز کر آیا گیا میں ان خوش قسمت جنرلسٹوں میں سے ہوں جنہوں نے دو ہزار نو میں مقوضہ کشمیر میں تیس دن گزارے میں نے شہدہ کا قبرستان دیکھا وہ جو مقبول بڑھ ہے وہ یہی سے تو گیا تھا کیوں گیا تھا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور آج بھی شہدہ کے قبرستان میں وہ ایک واحد خالی قبر ہے اوپن اور اس پہ لکھاوا ہے مقبول بڑھ شہید اس کی لاش کا انتظار ہے کہ کبھی تو آئے گی کبھی وہ اپنی مٹی میں تفن ہوگی میں نے دو دن لگائے اس شہدہ قبرستان میں ففٹی پرسنٹ قبریں پندرہ سال سے لے کے اور تیس سال تک کے جوانوں کی تھی اور ان کے لوحے مزار پہ کیا لکھا ہوا تھا قبر کے پتھر پہ محمد زیشان عمر انیس سال تعلق بہاون نگر پاکستان تعلق لودھرہ پاکستان تعلق مظفرگڑ پاکستان تعلق کھاریاں پاکستان یہ ففٹی پرسنٹ قبریں سری نگر کے شہدہ قبرستان میں مسئلہ یہ ہے کہ اور نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرف صاحب کو آؤٹ آف باکس جو ہیں وہ چیزیں دینی پڑی اگر یہی آؤٹ آف باکس چیزیں کوئی سیویلین سیاست نہ دے تو وہ تو سنسار ہو جائے گا لیکن جیسے میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر مسئلہ کشنیر حل کرنے کی کوئی مجاز ہے تو وہ بیجے بھی ہے اور پاکستان میں اگر کوئی کیپیبل ہے مسئلہ کشنیر حل کرنے کی تو وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے علاوہ کوئی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا آپ کو شاید وہ ہے مسئلہ ٹائم کا وہاں کی جو صحافت ہے وہ ظاہر ہے کہ پابہ زنجیر ہے اور پھر خصوص پانچ اگس دو ہزار انیس کے بعد تو وہاں آپ چون بھی نہیں کر سکتے ہیں بلکل لیکن ہم لوگ زیادہ بڑے فرقار ہیں ہم نے صحافت کو پابہ زنجیر نہیں کیا ہم نے صرف ان کے سامنے سے زنجیر گزار دی کافی تھا بلکل صحیح بات اچھا آپ نے دو دو منٹ ہے مگر پہلے میں میر صاحب آپ کے پاس ہمی بلکل صاحب